اسلام علیکم کراچی میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیصل ندیم آپ کے پروگرام میرے کراچی شو کے ساتھ اب ہمیں ایس ایم ایس کرتے ہیں فون کرتے ہیں فیس بک پہ رائے دیتے ہیں ای میل کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہم اپنے پروگرام کو ڈیزائن کرتے ہیں آج ہم صدر میں موجود ہیں شہر کراچی کا ایک بہتی مصروف علاقہ ہے صدر صدر میں جو یہاں کے دکاندار ہیں جو یہاں پر آتے ہیں شاپنگ کرنے یا جو لوگ کام کرتے ہیں ان سب نے ان میں سے کافی لوگوں نے ہمیں کال بھی کیا تھا اور ایس ایم ایس بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم آئے اور یہ ٹرننگ جو ہے اس ٹرننگ کے اوپر بسے جو ہیں وہ رک جاتی ہیں جس کی وجہ سے ٹرافک جیم ہو جاتا ہے جو بس پہ سفر کرتے ہیں مسافر ان کو پرابلم ہوتی ہے جو لوگ پیدل چلتے ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ٹرافک آ رہا ہوتا ہے ان کو بھی بہت پرابلم ہوتی ہے تو آج ہم اس سلسلے میں بس ڈریور حضرات سے بات کریں گے مسافروں سے بات کریں گے اور یہاں پہ جو ٹرافک کاؤسٹبل ہیں جو افسران ہیں ان سے بات کریں گے لوگوں سے معلوم کریں کہ یہ مسئلہ کیا ہے بس کے ڈریور حضرات جو بس کو دیڑ تک سٹاپ اوپر روکتے ہیں جس سے ٹرافک جام ہوتا ہے وقت ضائع ہوتا ہے تو یہ آج کا ہمارا موضوع ہے اور اس سلسلے میں ہم چاہیں گے اور لوگوں سے بات کریں گے آئیہ آپ ہمارے ساتھ چلیں ناظرین در آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرافک بہت جام ہے شہر کراچی میں جس جگہ ہم کھڑے ہیں سدر کا یہ بہت ہی مسروف علاقہ ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس ڈریوروں نے بسوں کو روکا ہوا ہے اور ٹرافک کے جو ہمارے پولیس کے جو افراد کھڑے ہیں جو کاؤسٹبل کھڑے ہیں وہ بھی ان کو منہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ ٹرافک ہے اس میں کام کرنا بہت مشکل ہے لیکن یہ بسیں کیوں کھڑی ہیں ہم بات کریں گے بھائی صاحب یہ اتنیس ڈریور یہاں کھڑے رہتے ہیں آپ ان کو ہٹاتے کیوں نہیں ہو شکر الحمدللہ ہم اپنی جان سے زیادہ کام کرتے ہیں چل رہے ہیں آپ تو جان سے زیادہ کام کر رہے ہو لیکن یہ کیوں کھڑے جاتے ہیں سارا ٹرافک جام کرتے ہیں ایک چھوڑی سہر سنیں کہ یہ صدر مین جگہ ہے یہاں پہ پسنجر اترتا بھی اور چڑھتا بھی ہے وہاں سے دیکھیں آپ یہاں تک تو بات سمجھ میں آگئی پسنجر اترتا بھی ہے چڑھتا بھی ہے لیکن یہ جو آپ بلوک کرے کھڑے ہیں یہ ٹرافک جام کیا ہم نے اس چہر پہ دیکھیں جو آنے والا رو ہے کافی ہاتھ تک ہم نے اپنی کوشش سے بلکل سیدھا کیا ہوں یہ کونہ ٹرننگ ہے یہ بلوک آگے کھڑے ہوئے نا سب انسپیکٹر یا سب لے ہٹنے کو بولیں کیوں نہیں ہٹنے آئے آپ آئے 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 انسو بولیں میرے بھائی بہا سنو اس جگہ بہتنے دیار آپ کیوں رکھتے ہو آپ کی بس خالی ہے پسنجر بھی اتنے نہیں یہ تھی دیر تک کیوں کھڑ رہتے ہو آپ یہ خالی ہوتی گاڑی سی وجہ سے ڈیزل مہنگا ہے سی وجہ سے ڈیزل مہنگا ہے کاروبار ہے نہیں سی وجہ سے ڈیزل مہنگا ہے تو اس کی سزا تم یہاں کے جو ٹرافک نظام برباد ہو رہا ہے صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ڈیزل مہنگا ہے ہاں نا ساں ڈیزل مہنگی وجہ سے بس نکالو یہاں سے نکالو نکالو یہ دیکھ رہے ناظرین آپ ٹرافک جام کیا ہوئے اور یہ سارے جو بس والے ہیں یہ 5c ہے گل برک سے ٹاور تک جاتی ہے انہوں نے ٹرافک جام کیا ہوئے پیدل چلنے والوں کو برا حال ہے اور ہمارے جو یہ دوست ہیں کیا نام ہے آپ کا میرے بھائی لیاقت بھائی کوشش کر رہے ہیں لیکن لیاقت بھائی کچھ لوگ یہ ڈرائیور سے کافی بری بات چیت کو کہتے ہیں کہ جیس میں آپ لوگ ملے ہوئے ہوتے ہو پچاس سو روپے چائے پانی لیتے رہتے ہو آپ بجاب جو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں مگر یہ چیز ہے کہ ہم تو اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو چلاتے ہی رہے اور یہاں تک امانداری سے کام کرتے ہیں باقی ان کے بھی خورز آتے ہیں کہ یہ بھی کچھ نے کچھ اچھا کریں اس کو تو نکالیں پھر اور دیکھتے اس کو بھگائیں جلدی نکالیں اس والے کو اور آگے چلیں اور آگے آگے کے جو ڈرائیور ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے سب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرافک جام کیا ہوا ان لوگوں نے اور پیدل چلنے والے اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں اور اس پریشانی کی وجہ یہ بسیں ہیں جو کہ اس جگہ پر آ کر رک جاتی ہیں اور یہاں پر پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو جو پیدل سفر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ٹرافک ہے وہ جائم ہے جائم کیوں ہوتا ہے وہ صرف ان بسوں کی وجہ سے اگر یہ بسیں صحیح طریقے سے اپنے منزل کی طرف جائیں تو پھر یہ ٹرافک جام نہیں ہوگا آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہو رہا ہے یہ بس میں ہم سوار ہو گئے اور یہاں پر جو مسافر حضرات بیٹھیں ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ ان کو کتنی پریشانی کے سامنا کرنا پڑتا ہے جب یہ جا رہے ہوتے ہیں بسیں رکی ہوتی ہیں اسلام علیکم اسلام کیا پریشانی ہوتی ہے جب آپ کو بسیں کافی دیر تک یہاں کھڑی رہتی ہیں میرا سفر تو بہت کم ہوتا ہے بسوں پر اس بس ویسے لیکن یہ کہ بس چلتی رہیں گاڑی مستقل پسنگرس کو تکلیف نہ پہنچے اور یہ کہ جو ہے جسنا ٹائم ہم لوگ کم ہوتا ہمارے پاس جانے کا ہم جاتے ہیں شورٹ ٹائم میں جائے میں اچھی سبرست ملے یہ بہت دیر تک بابا جی بس رکی رہتی ہے یہاں پر اس سے کیا پریشانی ہوتی ہے آپ کو گھر پر دیر سے پوچھتے ہیں بھائی ان کے حکمرانی نہیں ہے اگر ہم کوئی احتجاج کرتے ہیں ہم ہوا کوئی راستہ نہیں ہے وہاں بھر بھی سنوائی نہیں ہوتی ابھی میں ہائی کورٹ سے آ رہا ہوں میرا اپنا کیس ہے دستہ لوگ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا پتہ یہ گھنڈا ڈیٹھ تو لگائے گئی ہے کچھ بھی کہتے ہیں انہوں نے چلنا اپنی مرضی سے ہی ہے انہوں نے کوئی پوچھنے والا ہے اس پہ نہ کچھ دیکھنے والا کیا کریں اب اسی لئے تو رام سے بیٹھ گئے پہ چلو جب پہنچے گی تو پہنچے گی ہزرات جو ہیں وہ سنتے نہیں ہیں اب سنتے کیوں نہیں ہیں یا تو ان تک وہ بات صحیح طریقے سے پہنچائے نہیں جاتی ہے میسے صحیح طریقے سے کنوے نہیں ہوتا ہے یا کیا بجائے کیا بجائے کہ سنتے نہیں ہیں ڈریور میرے بھائی پبلک میں اتحاد نہیں ہے اگر پبلک میں اتحاد ہو نا سب سنیں گے یہاں اصل میں ایک آدمی بولتا ہے باقی لوگ خاموش رہتے ہیں مین وجہ یہی ہے سارے مسافر کہہ رہے ہیں کہ جی بس جو دیر تک رکھتی ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں آپ کنڈکٹر ہیں نہیں سر ہم جمدار نہیں ہے کیونکہ شام کو بہت بھی پیسے لیتے ہیں شام کو پیسے مانگتے ہیں سیڈ لوگ تو شام کو جب پیسے مانگتے ہیں تو آپ مسافروں کو تنگ کرتے ہیں پریشانہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹائم لگاتے ہو نہیں نہیں کتنے آپ کو ویٹنگ کتنے منٹ کی ہوتی ہے سٹاپ پہ سٹاپ پہ گھنٹے کی بیٹے ہیں یہاں ہم ایک گھنٹے میں آتے ہیں اپنی عزت کہتے ہیں ہمارے بھائی کہ ہم اپنی عزت سمال کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بس میں انسان یہاں کے جو مسافر سفر کر رہے ہیں بس میں ان کا کہنا ہے کہ بس میں بے بس ہوتا ہے ظاہر ہم یہاں پہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں ہمارا کیمرہ بھی موف کر رہا ہے ہل رہا ہے جرک آ رہا ہے سپیٹ بیکر بھی آ رہے ہیں ہم بھی ہل رہے ہیں لیکن ہم اپنا کام کر رہے ہیں تو ایک اور دوست نے بہت اچھی بات کی جو بسیں کافی دیر تک سٹاپ پہ رکھتی ہیں اگر سب مل کر احتجاج کریں تو پھر یہ جو ڈرائیور حضرات ہیں اور بس کے کنٹیکٹر حضرات ہیں اتنی دیر تک نہیں روکیں گے یہ گاڑی گھلے جائے گئے لیکن لوگ بے بس بیٹھے ہوتے ہیں تو جب بے بس ہوں گے تو کیا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام میرا کراچی شو اور میرا کراچی شو میں آج ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے جو شہری ہیں ان سے کراچی کی باتیں ہم کرتے ہیں اس پروگرام اور بات یہ کر رہے ہیں کہ کمپلین یہ کہ جو بسیں ہیں سٹاپ میں کافی دیر تک کھڑی رہتی اس سے وقت بہت سائیہ ہوتا ہے تو یہ کمپلین تھی ہمارے دوستوں کی آپ سکرین پر سوک نمبر دیکھ رہے ہیں اس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور فیس بک پہ بہتی رائے دے سکتے ہیں اس سے پہلے کہ مزید ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک دیکھتے رہی ہمارا پروگرام میرا کراچی شو